اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی مزدار سی ڈال بنانے کی ریسیپی لائی ہوں آج ہم بنائیں گے کھڑے مصور کی ڈال بلکل ایک دم نئی ڈیفرنٹ ریسیپی ہے اور اتنی مزدار بنتی ہے کہ آپ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اور کوئی بھی تعریف کیے بغیر رہنی پائے گا سب ہی تعریفیں کریں گے اور اس ڈال کے فین ہو جائیں گے تو آپ ہمیشہ اس ڈال کو بنانا پسند کریں گے اتنی مزدار ریسیپی ہے اور بلکل نئی ڈیفرنٹ سٹائل سے میں سے آج بنانے والی ہوں جو کہ آپ سب ہی کو بہت پسند آئے گی تو چلیے ہم ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے ایک پاؤ میں نے مصور کی ڈال لی ہے اسے ملکہ مصور کی ڈال بھی کہتے ہیں تو یہاں پر ایک پاؤ ہمارے پاس ڈال ہے دال کو میں نے اچھی طرح سے دو سے تین بار پانی سے واش کر لیا اس کے بعد ہم نے اسے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو کوکنگ کا ٹائم ہے وہ کافی زیادہ بچ جائے گا اور دال کو گلے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے تو چلیے ہم پھکانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے پین میں میں نے پانی رکھ دیا ہے وائل ہونے کے لیے اور جیسے ہی پانی میں بابلز آنا شروع ہوئے تو میں نے ایک درمیانے سائز کی پیاز اور یہاں پر میں نے چھے سے ساتھ گول والی ثابت مرچے لیے یہ توڑ کے ڈال دی ہیں لہسن لیے لہسن کے تین سے چار جوے لیے ان کو کٹ کر اس طرح ڈالا ہے تو اب ہم اس میں دال ڈالیں گے دال بناتے وقت چھوٹی چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں جن کا خیال رکھیں تو دال بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو دال جب بھی بنائیں تو پہلے پانی کو گرم کر لیا کریں اس کے بعد آپ اس میں دال ڈالیں تو اس طریقے سے دال جلدی بھی گل جاتی ہے اور زیادہ کھلی ہوئی اور پھولی ہوئی دال بنتی ہے آدھا چمچ میں نے حلدی پاورڈر اس میں ڈالا ہے اور کٹی ہوئی لال مرچ ٹال دی ہے ایک چمچ بھر گئے تو یہاں پر مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کی آکارڈنگ کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ ڈالیں گے آدھا چمچ ساتھ میں دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے نمک اس میں ہم ابھی نہیں ڈالیں گے اگر نمک شروع میں ڈال دیتے ہیں تو نمک ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ دال کو گلنے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو اس لیے نمک ہم بالکل لاسٹ میں ڈالیں گے تو چلیے اسے کور کر دیتے ہیں اور ہلکی آج پر اس کو پکا لیتے ہیں جب تک دال اس میں اچھی طرح سے گل نہیں جاتی ہے تو یہاں پر دال کو گلانے میں مجھے ٹوٹل یہاں پر آدھا گھنٹہ لگا تھا آدھے گھنٹے میں ہماری دال بہت اچھی طرح سے گل چکی تھی تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں بیچ میں بھی میں نے ایک دو بار چمچ چلا لیا تھا تو یہاں پر دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں دال میں جو ہم نے پانی ڈالا تھا اس کا آدھا رہ چکا ہے اور آدھا پانی اس میں سے ختم ہو چکا ہے تو یہاں پر دال بھی دیکھئے کس طرح کی سوفٹ گلی ہوئی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں صرف ہم انگلی ٹچ کر گئے ہیں تو یہ دیکھیں اتنی اچھی سی ہماری دال گل چکی ہے تو اس ٹائم پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو چمچ سے تھوڑا تھوڑا سا میش بھی کرتے جانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ بلکل دال ایسی نہیں بنے گی کہ پانی الگ ہے اور دال الگ ہے جو کہ دکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی ہے تو اس کو تھوڑا سا گارہ کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑی سی دال کو اس طرح سے میش کر دیں گے چمچ کی مدد سے اور باقی ایسی رہنے دیں گے دو چمچ میں نے املی لی تھی اور اس کا میں نے اس طرح سے پیسٹ بنا لیا ہے اس کی گھٹلیاں علیدہ کر دیں آپ حضب ضرورت اس میں کھٹائی ڈال سکتے ہیں تین عدد باگی کٹی ہوئی سبز میرچے ڈالیں گے اور اس دال میں املی کی کھٹائی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے اس میں ٹیمارٹر یا کوئی اور قسم کی کھٹائی نہیں ڈالی جاتی ہے اس میں املی کا استعمال کیا جاتا ہے اور املی کے ساتھ ہی اس کا فلیور بہت ہی زبردست آتا ہے تو یہاں دیکھیں ہم نے خوشبو کے لیے اس میں سبز میرچیں بھی ڈال دی ہیں اور ٹھکنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاول کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ اس دال کو تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہیں اگر آپ روٹی کے ساتھ بنا رہے ہیں تو آپ اسے تھوڑا سا درمیانہ ہی رکھئے گا تو میں یہاں پر یہ دال روٹی کے ساتھ بنا رہی ہوں تو اسی لیے میں نے اس کی جو تھکنے سے وہ تھوڑی سی درمیانی رکھی ہے کنسسٹنسی اس طرح کی یہ دیکھئے تو چلیے اب ہم اس کے لیے بہت ہی سپیشل خوشبودار سا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو اس ریسیپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ ابھی اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پر دیکھئے تڑکے کے لیے میں نے لیسن لیا ہے لیسن کے پانچ جوے لیے ان کو اس طرح بارک چوب کر لیا لیسن اس میں ادرک کا استعمال اس دال میں ضرور کیجئے گا کیونکہ اسی سے اس کا فلیور بہت ہی اچھا تھا اس کی خوشبو سے تو یہاں پر میں نے ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا لیا ہے اس کو بارک کاٹ لیا ہے پیاز لیے ایک چھوٹے سائز کی اور ساتھ میں سابت گول والی لال میرچ لیے پانچ ادرک آدھا چمچ زیرہ لیے لیا ہے ایک سبز میرچ لیے اس طرح سے کاٹ کر تو چلی ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے حضب زگو گرت آئل لیں گے میں یہاں پر آدھا کپ آئل لے رہی ہوں اور اس میں ہم سب سے پہلے لیسن اور پیاز جالیں گے کیونکہ ان کو فرائی ہونے میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے تو پہلے یہ دو چیزیں اس میں ڈال دیتے ہیں تو اب ہم اسے ایک سے دو منٹ تک پکا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دال میں ہم نے نمک شروع میں نہیں ڈالا تھا تو نمک دال میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اس میں اور اسے اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اور اب اس دال کو چارچان لگانے کے لیے اس کا اسپیشل انگریڈنٹ جو ہم اس میں ڈالنے والے ہیں پہلے ہم تڑکا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دیکھئے ابھی پیاز ہماری ہلکی سی سوتے ہو گئی ہے تو اس میں ہم باقی تمام چیزیں ہرٹ کر دیں گے باریک کٹی ہوئی ادرک تھری مرچ زیرا اور ثابت مرچ گول ڈالی یہ ہم نے ڈال دی ہیں تو بس اب اسے گولڈن کلر آنے تک فرائی کر لیتے ہیں تو یہاں پر چلیے دال کو دیکھ لیتے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا پودینا بہت زیادہ مت ڈالیئے تھا کیونکہ پودینا کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے تو بہت تھوڑا پودینا بھی آپ ڈالیں گے تو اس میں خوشبو آ جائے گی تو یہاں دیکھئے باریک کٹا ہوا پودینا آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس دال میں کیونکہ جو اس ٹائل میں آپ کو دال بنانے کا بتا رہی ہوں تو آپ نے اسی ریسپی کو بلکل سیم پالو کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو یہ ڈال بہت ہی مزے کی لگے گی آپ دیکھئے گا بلیف نہیں کر پائیں گے ایک بار بنائیں گے اس ڈال کے آپ سب ہی فین ہو جائیں گے آپ کی پوری فیملی بہت شوق سے کھانا پسند کرے گی تو چلیے دیکھئے تڑکہ ہمارا لال ہو چکا تھا تو اب ہم اس میں تڑکہ ڈال دیتے ہیں بہت ہی خوشبو دار سا اب اسے مکس کر لیتے ہیں اس ڈال میں کوئی بھی گرم مسالہ نہیں جاتا ہے آپ نے دیکھا نہ پسا ہوا نہ ثابت کھڑا گرم مسالہ ہم نے ڈالا ہے اور نہ تو ہم نے اس میں ٹیمارٹر ڈالے ہیں بلکل ہی الگ اور بنفرید اس ٹائل سے یہ ڈال بنائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے یہ ڈال بہت ہی مزے دار لگتی ہے تو یہ ڈال ضرور آپ لوگ میرے کہنے پر ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھئے گا آپ اس ڈال کو چاول بوائل کر لیں چاول کے ساتھ کھائیں پراتو کے ساتھ کھائیں نان چفاتی کے ساتھ کھائیں آپ کو یہ بہت ہی مزے کی لگے گی اور آپ تاریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اس ڈال کی اتنی مزداری ڈال بنتی ہے تو اگر آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے کمنٹس کے ذریعے ضرور دیجئے گا بتائیے گا کیسی لگی آپ سب کو ریسپی تو اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ